موسیقی چوتیس اور پینتیس آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یحنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی چوتیس اور پینتیس آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانے گے کہ تم میرے شاگیرد ہو خدا کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند یسو مسی ناصری کی برکت و آمین آج شو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے جو خدا نے مجھے اس کا ٹائٹل دیا وہ ٹائٹل ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو love to each other ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے لفظ حکم پہ ہم پہلے گوھر کریں گے لفظ حکم جو ہے وہ حاکم سے نکلا ہے اور حاکم وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کا بادشاہ یا کسی سلطنت کا چلانے والا ہوتا ہے اور وہ ملک اور وہ سلطنت اس کے حکم کے بغیر جو وہ حکم کرتا ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بادشاہ آتے ہیں ملک بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن آج شام ہم جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں وہ بادشاہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے وہ الفا اور میگا وہ ابتدا اور انتہا وہ کل اور آج اور ابتک یقصہ ہے اور اس کا نام ہے یس مسیح اور وہ اس کائرنات کا اور اس زمین کا اور آسمان اور زمین کے نیچے سب رہنے والوں کا بادشاہ ہے اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے لوگ جانیں گے کہ تُو میرے شاگرد ہو آگے ہم دیکھیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یس مسیح نے کیوں کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو حاللویہ جب ہم پرانے اہدنامہ میں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی خداوند یسو خدا باپ نے قوم بنی اسرائیل کو کچھ حکم دیئے تھے اسی لئے خداوند یسو مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا اس سے پہلے حکم دیئے تھے اور وہ دس حکم خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دیئے تھے جب وہ ملک کنان میں یروشلیم میں داہلونے لگے تھے اور این اس وقت حکم دیئے تھے جب وہ اس ملک میں داہلونے لگے تھے کیونکہ اسرائیلیوں کو کچھ تھوڑا سا ڈاؤڈ تھا شک تھا وہ رستے میں کئی دفعوں نے خدا کے بندے موسیٰ سے کمپلین کی کہ تو ہمیں مصر سے نکال آیا ہے اس لئے نکال آیا ہم رستے میں مر جائیں کھانے کی کمپلین کی پینے کی کمپلین کی کمپلین کی اس طرح وہ کمپلین کرتے تھے اس لئے ڈاؤڈ تھا ان کا لیکن خدا نے اس لئے ان کو دس حکم اس عائن وقت دیئے جب وہ ملک اس اسرائیل کے اندر کنان کے اندر یروشلہ میں داخل ہونے لگے اس وقت وہ دس خدا نے ان کو حکم دیئے اور حکم اس لئے ان کو دیئے کیونکہ خدا جانتا تھا کہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کا چال چنل اور ان کا کردار بھی ایسا ہی کردار ہے جیسے مصر کے لوگوں کا ہے وہاں کے لوگ بھی بد پرستی کرتے تھے چوڑ بولتے تھے ہر طرح کی بدکاری جو تھی اس وقت وہاں پہ بھی تھی لیکن خدا کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا تھا مختلف کرنا چاہتا تھا خدا وہاں کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو میں مصر سے نکال کے لائے ہوں جو میرے لوگ ہیں وہ آپ جیسے نہیں ہیں وہ مختلف ہیں ان کا کردار آپ جیسا نہیں ہے ان کا چال چلن آپ جیسا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی کسی بدکی پوجہ نہیں کرتے یہ ایک خاص ریزن تھی کہ خدا نے جو قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے مصر میں جانے سے پہلے این وقت اس وقت جو ہے وہ دس حکم دیئے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل وہاں پر پہنچتی ہے ملک کے کنان میں اسرائیل میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل بھی انہی لوگوں کی طرح ہو گئی بتوں کی پوجہ کرنے شروع کر دی گہر مبودوں کی عبادت کرنا شروع کر گئی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وہ بندہ سلیمان نبی بادشاہ جس کو خدا نے چنا اور جس کو کہا حکمت اور دانش کا منبا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھنا میں گر گیا اس نے بھی بتوں کی پوجہ کے لئے گھر بنوائے سو آج ہمیں اپنے اس کلام کا ان دس حکامات کا تلق ہمارے اس کلام کے ساتھ کیسے تلق ہے جب ہم یوہنہ کی انجیل اس کا تیرہ باپ کو ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کلام کا جو تلق ہے اس کلام کے ساتھ خاص طور پر ملتا ہے جب شروع میں ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں یوہنہ کی انجیل کو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداون یسو مسیح نے جب این اس وقت حکم دیا یعنی کہ اس وقت حکم دیا لیکن تھوڑا سا مختلف طریقہ تھا یہ یہاں ایک پریکٹلی طور پر خدا نے ایکٹ کیا وہاں پر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیئے تھے لیکن یہاں پر خداون یسو مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ اس پاک میز میں شامل ہوتے اس پاک میز کے اندر اس خون اور بدن کو اپنے اس خون اور بدن کو اپنے شگردوں کے ساتھ پیش کرتے وہاں پر خداون یسو مسیح نے سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کر اپنی کمر پر رومال باندھا پانی لیا اور اپنے شگردوں کے پاؤنڈ ہوئے اور ہر ایک شگرد کے پاؤنڈ ہوئے ایون کہ اپنے دشمن یہودہ اکسہ روتی کے بھی پاؤنڈ ہوئے جب پاؤنڈ ہوئے تو وہ عمل وہ جو حکم خداون یسو مسیح اپنے ان شگردوں کو دینا چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں بجائے اس سے کہ وہ ان کو وہ حکم دے پہلے اس حکم کو خداون یسو مسیح نے خود کیا پریکٹرل پریکٹرکس عملی طور پر اس نے اپنے خود کیا اس کے پاؤنڈ ہوئے اپنے دشمن کے بھی پاؤنڈ ہوئے اور بعد میں اس خون اور بدن میں وہ شریک ہوا شامل ہوا اور شامل ہونے کے بعد پھر اس نے وہ حکم جو ہے ان کو دیا کہ میں تجھے ایک نیا حکم دیتا ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو آج شام خداوند کی ٹیبل خدا کا میز ہمارے سامنے ہے ہمیں اپنی زندگی پر گور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہماری حالت یا ہمارا کردار قوم بنی سائل کی طرح تو نہیں ہے کیا ہم اس کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کیا ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج جب ہم کلیسیا پر گور کرتے ہیں تو کلیسیاوں کے اندر ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے خاندانوں کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے بھائی بھائی کے ساتھ محبت نہیں ہے سو اس سے پہلے جیسے خداوند یسوی مسیح نے وہ حکم دینے سے پہلے اس میز میں شامل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سلنڈر کیا حلیم کیا آجز ہوا ہمیں اپنے آپ کو آجز ہونے کی ضرورت ہے حلیم ہونے کی ضرورت ہے جب ہم آجز اور حلیم ہوں گے تو پھر ہم اس میز میں شامل ہوں گے اور وہ بادہ جو خداوند یسو مسیح نے ہم سے کیا ہے کہ دیکھو اب سے لے کے ابتک تم میرے ساتھ ہو پھر ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے مسیح یسو کے جلالی اور برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر تارک سے کہوں گا کہ وہ آگے آئیں اور ہولی کمینین میں میرے ساتھ خداوند